ویلکم ڈو آنادر والاگ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل اور میں آپ کے لئے لاتی ہوں ریلی سیمپل اور ایزی ریسیپیز اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کر دیں اب ہم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں آج کڑائی گوشت کڑائی گوشت پکانے کے لئے ریلی سیمپل ویسے ہم کیسے پکائیں گے اور کیا کیا چیز ہیں چاہیے ایک پتیلی میں تین چمچ کوکنگ اوائل ڈالا اس کے اوپر واش کیا ہوا گوشت ڈال دیا آپ کرتے کیا ہے نیکس ٹیپ اس میں تھوڑا سو گرم مسالہ یعنی اس میں زیرہ ہے دالچینی ہے تیز پتہ ہے الائچی ہے ساری چیزیں مکس ہیں وہ ڈال دی اوپر ایک پنچ ہردی ڈالی ہے یہ تھوڑی کم لگ رہی تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں ہردی ڈالی ایک آدھی جمچ نمک ڈالی بر اپنے ٹیسٹ کے انصار زیادہ یا کم آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو پانچ منٹ بونتے ہیں بوننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے سمل ختم کر رہے ہیں ہر میٹ کی اپنی سمل ہوتی ہے اگر تھوڑا سا اویل حلدی اور نمک ڈال کے زیبون دیں تو اس میں سے جو میٹ کی سمل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے گوشت نے اپنا رنگ چینج کر دیا ہے اب ڈالیں گے اس میں پانی سوال پیدا ہوتا کہ پانی ڈالیں گے کتنا پانی اتنا ڈالیں گے جس میں گوشت اچھے سے ڈوب جائے اتنا نہ ڈوبے کہ بلکل ہی سنکھ ہو جائے تھوڑا سا اوپر دیکھتا ہو یعنی کہ ایک کلو گوشت میں ایک کلو پانی ڈال دیں پھر آپ انڈ پر دیکھیں اگر گوشت اچھے سے نہیں گلا تو اس میں تھوڑا اور ڈال کے پکا سکتے ہیں بھر اگر زیادہ ہو گیا بوت گل گیا تو پھر وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا اتنا پانی ڈال دیا اب یہ ہے دیکھیں کچھ اوپر سے دو چار بوٹیاں جو ہیں وہ ابھی دیکھ رہی ہیں اچھا یہ اب اس کو پکاتے ہیں فورٹی فائف منٹ ملتے ہیں فورٹی فائف منٹ کے بعد یک چکن آپ نے کب پکایا جو آپ نے کھا بھی لیا اچھا یہ اب گل کے تیار ہو گیا یہ کتنے پرسنٹ پکا ہے سکسٹی ٹو سیونٹی ہنڈر پرسنٹ پکانا نہیں ہے کیونکہ اب اس میں جب تڑکا اور چیزیں ڈالیں گے اگر کمپلیٹلی کک کر دیا تو جب وہ چیزیں ڈالیں گے تو یہ بوٹیاں ساتھ سے اتر جائیں گے پھر وہ والا مزہ نہیں آئے گا ابھی کرنا یہ ہے اس میں ڈالنے ہیں تین حدد ٹیماٹر دو حدد پیاز اوہ ایک گارلک کا جوا یہ چلا گیا اس کو ڈال کے آدھا گھنٹہ کرتے ہیں ویٹ آدھا گھنٹہ نہیں وہ میں نے ایسے ہی کیا دیا پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی آدھا گھنٹہ ویٹ نہیں کرنا اب اس میں ڈال دیا یہ والا اب اس کو کرنا ہے تقریباً سات آٹھ منٹ ہلکی آنچ پہ اس کو دم لگا دینا ہے کہ ٹیماٹر گل جائیں سات منٹ کے بعد اس میں میں نے یہ ایک ادھرک کا ٹکڑا بھی ڈال دیا تھا یہ بات میں ڈال دیا تھا مجھے ہی آدھی بات میں آئی تھی میں سوچی پہلے شایر نہیں ہے بر فیج میں دیکھا مل گیا یہ دیکھیں ابھی اس میں سے یہ یہ جو چکن ہے یہ تقریباً سیونٹی فائر پرسنٹ پاک گیا ہے ٹاماتر بھی گل گیا پیاس بھی گل گیا یہاں پہ ڈالتے ہیں اپنے مسالے حلدی نمک دنیا زیرہ پاورڈر اور کڑائی گوشت کا مسالہ بھی تھوڑا سا نمک تھوڑا ڈالا ہے اس کی وجہ یہ ہے پہلے نمک ڈالا ہوا ہے میرچی تھوڑی ڈالی ہوں کیونکہ کڑائی گوشت جو ہے اس کا مسالہ جو ہے اس میں بھی کافی مرچی ہوتی ہے اور میرے گھر میں بچے ہیں اتنا مرچی والا نہیں کھا سکتے یہ نہیں جی اب اس کو پکائیں پکتے پکتے اگر آپ کے پاس میتھی ہے تو میتھی بھی ڈال دیں میتھی بھی ڈال دیں اور دیکھیں اس میں سے گہی بھی نکلنا شروع ہو گیا گی یعنی کہ جو تیل تھا اچھا دیکھیں اس میں 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 نے چھار چمہ چھے اویل ڈالا تھا اور اویل نہیں ڈالا کیونکہ بعض دفعہ گوشت میں جو فیٹ ہوتی ہے اس میں سے بھی اویل نکلتا ہے جو ہم ڈالتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے تو بہت اویل ہی ہو جاتا ہے کھانے نہیں ہوتا اس لئے آج میں نے اس میں اویل ڈالا ہی نہیں ہے مطلب چار چمہ ٹوٹلی جو اس میں ڈالا ہے نے چار چمہ ہی ڈالا ہے گوشت اچھے سپکے تیار ہو گیا اب کرتے ہیں اسے سرف پلیٹ میں ڈالیں یا کڑائی میں لائٹ لگ رہی ہے اوپر سے دیکھ نہیں رہا دوسرا اوپر وہ دھوائے یہ نا جی مجھے اوپر اوپر موسیقا 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 موسیقا